اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم والسلاة والسلام علیہ السلام علیہ السلام والطیبین الطائرین علیہ السلام والمرسلوں وملانت اللہ علیہ السلام علیہ السلام ومن گرف ذائلہم وغاسب حقوقہم من یومناہا ذائلہ یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو عزق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا للہ و اننا علیہ راجعون بس دس پندرہ منٹ مسائب پڑھنا ہے آپ حضرات پورے شب شہدہ کرولہ کا غم منا رہے تھے اور سینہ زنی اور ماتم کر رہے تھے خداوند عالم آپ کی ان خدمات کو قبول کرے اور اس کا عاجر حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہ دیں گی کرولہ کوئی حادثہ نہیں ہے کرولہ ایک حقوق انسانی کا منشور ہے جینے کا صلیقہ کرولہ سے ملتا ہے کرولہ میں حق اور باطل کا فیصلہ ہوا کرولہ میں آموی اسلام اور علوی اسلام دونوں میں فرق قائم ہوا بنی امیہ کا اسلام کیا ہے اور بنی حاشم کا اسلام کیا ہے مظلوم کرولہ سیدو شہدہ کیوں قیام کر رہے تھے علت قیام کیا تھی اشارے اور کنائے اور اس کے بعد چند جملے مسائب کے اٹھائیس رجب کو حسین مدینہ سے نکلے چھبیس رجب کو حاکم مدینہ کا خط آیا حسین کے پاس آپ آمادہ سفر ہوئے تین شابان کو شب جمعہ کو مارد مکہ ہو گئے آٹھ ذلیج کو حسین نے اپنے حج کو عمرے سے بدل دیا اور آگئے میدانِ ارفات اور میدانِ ارفات سے نکل کر سولہ منزلیں کرولہ سے اور مکہ تک حسین نے تہہ کی دو محرم کو حسین وارد کرولہ ہو گئے آٹھ دن کے لئے حسین نے ایک بستی کرولہ میں بس آئی چار مربع میل زمین حسین نے خریدی یہ مولا زمین کیوں خرید رہے ہیں کہا ہی اپنے شیعوں کے لئے خرید رہا ہوں میرا شیعہ کرولہ آئے تو اسے احساسِ غربت نہ ہو احساسِ مسافرت نہ ہو جب بھی آئے تو دعوے سے آئے اور یہ کہے کہ میں اپنے مولا کی زمین پر آیا ہوں کرولہ کی زندگی آٹھ سو سال نہیں ہے آٹھ سال نہیں ہے آٹھ مہینہ نہیں ہے آٹھ ہبتے نہیں ہیں کل آٹھ دن کے لئے ایک بستی حسین نے کرولہ میں بس آئی تھی جو دو محرم کو مظلوم امام نے بس آئی اور دس کو اجار دی گئی اجرکم اللہ مسائب کے پہاڑ توڑ دیئے گئے زہرہ کا گھر کرولہ میں اجڑ گیا انا قتیل العبرہ میں وہ ہوں جسے رولہ رولہ کر مارا گیا ہے میں وہ ہوں جسے پیاسا شہید کیا گیا ہے اجرکم اللہ کتنے واقعے سخت مسائب تھے کتابوں سے پڑھ کے مسائب پڑھنا یہ اور ہے لیکن جس نے مسائب خود دیکھے ہوں جس نے برداشت کیا ہو تب ہی تو امام زین العبدین علیہ السلام نے اپنے شیعوں سے کہا میرے شیعوں میرے مسائب کو کبھی چھپانا نہیں جو مسائب مجھ پر گزر گئے ہیں اس میں کبھی کوتا ہی نہ کرنا بیان کرنے کیسے کیسے مسائب کرولہ میں گزر گئے مجھے کرولہ نہیں پڑھنا ہے اشارے کے نائے آشور کا دن آیا قربانیاں تمام ہو گئیں میرا امام بھی شہید ہو گیا حسین مارے گئے پورے دنیا میں خون کی بارش ہوئی حسین شہید ہو گئے لیکن اب بھی ظلم کم نہیں ہوا امام مظلوم کرولہ کا ظلم نہیں کم ہوا بی بیوں کا ظلم کم نہیں ہوا ان کے اوپر مظالم ہوتے رہے خیموں میں آگ لگائی گئے چالیس بچے خیموں میں جل کر جیسے مچھلیاں بھن جاتی ہیں ایسے ہی بھن گئے تھے چالیس بچے خیمیں جل گئے بی بیاں بے مکنہ و چادر ہو گئے خیام لوٹے گئے یزیدی سپاہیوں کا بیان ہے کہ میں نے خیمیں لوٹے میں نے زیورات لوٹے کسی بی بی نے کوئی احتجاج نہیں کیا لیکن جب ہم نے بی بیوں کے سر سے چادریں چھیننا چروع کی ہے تو میرے ہاتھوں میں کوئی سالم چادر نہیں آئی تھی جو بھی چادر آئی تھی تب چادر کے ٹکڑے آئے تھے اجرکوالاللہ کتنا سخت مرحلہ ہے اب خیمیں بھی لڑ گئے حسین کے اصاب اور انصار شہید ہو چکے کہ اب جو ہے لاشوں کی پامالی ہوگی گھوڑوں کی نالبندی ہو رہی ہے یہ خبر جناب زینب پر جب پہنچی ہے تو بہت بے چائن ہوئی ہیں اور روایتوں میں ملتا ہے کہ جتنے شہدائے کرولہ کے لاشے تھے سب اٹھا لئے گئے کوئی نہ کوئی عزیز آیا اور ان کا لاشہ لے گیا لیکن ایک لاشہ بچ رہا وہ کس کا لاشہ تھا وہ پرزند زہرہ کا لاشہ تھا وہ غریب کا لاشہ تھا وہ حسین مظلوم کا لاشہ تھا وہ آپ کے امام کا لاشہ تھا جس کو گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا عجرکمل اللہ پامال ہو گئے لاشہ حسین پامال ہو گیا جسم کے ہڈیوں کو چور چور کر دیا گھوڑے دوڑائے گئے مظلوم امام کے لاشے پر کیا ظلم ختم ہو گیا نہیں ظلم نہیں ختم ہوا اب سرہائے شہدہ جدہ کیے جائیں تمام سر تن سے جدہ کیے جاتے ہیں جب شمار کیا گیا تو ان سروں میں ایک سر کم تھا کہا حسین کرولا کے میدان میں ایک بچے کو لائے تھے اس کا سر ابھی تک نہیں ملا ہے کسی نے کہا اس بچے کو حسین نے خیمے کے پیچھے دفن کیا ہے اب میدان کرولا زمین کرولا پر نیزے مارے جا رہے ہیں کہاں قبر بنائی ہے حسین اے شیو کاش تم کرولا میں ہوتے یہ نیزے تمہارے سینوں پر پڑتے لاشے علی ازغر پر نیزہ نہ پڑتا عجرکم اللہ ایک قیامت کا منظر یہ بھی ہوا ایک ننہ سا لاشہ نیزے کے ساتھ باہر آ گیا اس سر کو بھی جدہ کیا گیا عجرکم اللہ سرہائے شہدہ جمع کر کے تمام قبیلوں میں تقسیم ہوا اب یہ جو ہے قافلہ روانہ ہوا کوفہ کی طرف کوفے کی طرف عجرکم اللہ چند بیویاں ہیں بے پردہ بے کجاوہ کے ہونٹوں پر سوار کیا گیا ہے امام زین العبدین علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی پیر پیروں میں بیڑیاں گلے میں توقع خاردار اور آپ کو اونٹ کے شکم سے جکڑ دیا گیا تھا بان دیا گیا تھا تاکہ آپ گرے نہیں کتنی عذیت کتنی مشکل چند بیویاں ہیں ایک رسی میں جن کے گلے بندے ہوئے ہیں ایک نننی سے بچی بھی بندی ہے انہی سے کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے بیٹھتی ہے تو پھپیوں کے گلے جو ہے وہ دکھنے لگتے ہیں کھڑی ہوتی ہے تو اس کے گلے دکھنے لگتے ہیں عجرکم اللہ قادلہ روانہ ہوا کفہ قریب آ گیا کفوں کے در دیوار کو جناب زینب نے دیکھا بابا کا زمانہ یاد آ گیا میرا بابا اس کفے کا حاکم تھا علی کی بیٹی مچل جاتی ہے ہم بے مقنہ و چادر بازار میں نہیں جائیں گے ہم دربار میں نہیں جائیں گے یہ خبر امام زین العودین تک پہنچی آیا ظالم آیا پھوچا قافلہ کیوں نہیں آگے بڑھتا ہے کہا علی کی بیٹی مچل گئی ہے اور کہہ رہی ہے ہم بے مقنہ و چادر بازار میں نہیں جائیں گے دربار میں نہیں جائیں گے عجرکم اللہ امام زین العودین اللہ آگے بڑھتے ہیں پھوپی اممہ آگے بڑھئے امتحان کی گھڑی ہے قافلہ پھر آگے بڑھنے لگا بازار کوفہ آ گیا دربار کوفہ آ گیا جب بازار کوفہ آیا تو بی بی نے کیا دیکھا مجمع لگا ہوا ہے عورتیں گریہ کر رہی ہیں مرد خوشیاں منا رہے ہیں عید جیسا سماح مردوں کے لئے عورتیں رو رہی ہیں کچھ لوگ نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں بی بی ایک مرتبہ اپنے کو سمالتی ہیں ایک آواز دیتی ہیں اس کو تو اہل الکوفہ کوفیو خاموش ہو جاؤ ارے کوفیو تم نعرہ تکبیر کی آواز بلند کر رہے ہو تم نے نعرہ تکبیر کو کربلا میں زبا کر دیا ارے کوفیو ایک طولانی خدبہ دیا ہے مجھے خدبہ نہیں پڑھنا ہے اشارے اور کنائے اور گزر جانا ہے اور چند جملے مسائب کے ختم و دعا بی بی نے خدبہ دیا خدبہ دے رہی ہیں اور ایسا خدبہ دیا کہ روایت اور مقتل لکھتے ہیں کہ کوفے میں انقلاب آ گیا نابینوں صحابی گھبرا کر گھر میں اٹھ کے بیٹھ گیا زوجہ سے پوچھتا ہے کیا قیامت آ گئی کہا کیا ہوا کہا میں نے رسول سے سنا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کوفے کی گلیوں میں علی خدبہ دیں گے یہ لہجہ علی میں کون خدبہ دے رہا ہے کہا علی خدبہ نہیں دے رہے ہیں علی کی بیٹی ہے خطیب ممر سلونی کی لادلی ہے خطیب نحج البلاغہ کی وارث ہے یہ زینب خدبہ دے رہی ہے عجرکمالاللہ خدبہ دے رہی تھی ایک مرتبہ کیا دیکھا نئے زیب سرِ حسین نظر آیا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے ارے بیوی تڑپ جاتی ہیں ایک مرسیہ پڑھتی ہیں اے میرے چودوی کے چاند ابھی تو تو کمال کو نہ پہنچا تھا تجھے گہن لگ گیا ارے میرے ماں جائے آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے تجھے ایک دفعہ کربلا میں شہید کیا گیا زینب کو ہر قدم پر شہادت تیرا قاتل میرے ساتھ ساتھ چلا ہے ہر قدم پر زینب شہید ہو رہی ہے ارے میرے بھئی آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہیں زینب بھائی کے سر سے متوجہ ہے اور باتے کر رہی ہے حجرکمالاللہ میرے بھائیہ تُو نے اکبر دیا تُو نے ازغر دیا میں نے بھی تو آن و محمد دیا ارے آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہیں میرے ماں جائے تیرہ لاشا بے گورو کفن کرولا میں پڑا ہے اور بے کفن بے ردا بہن بھی تو بے ردا ہے بہن کے سر پر چادر نہیں ارے میرے ماں جائے زینب کے سر پر چادر ہوتی تو اپنا سر نہ چھپاتی تجھے کفن ضرور دیتی حجرکمالاللہ بی بی خدوہ دے رہی ہیں جناب امام حسین علیہ السلام کے آنکھوں سے آسو جاری ہے سر حسین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے کوفے کی منزل تے کر کے اب شام کے بازاروں میں لایا گیا یہ قابلہ شام کے درواروں میں آ گیا شام کے بازاروں میں آ گیا امام حسین العبدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مسائب کہا تو آپ نے کہا شام 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 جتنے مسائب مجھے شام میں دیئے گئے جتنے مظالم مجھ پر شام میں کیے گئے وہ کہیں نہیں ہوئے میرے مولا کربلا میں کیا مظالم نہ ہوئے آپ کے بابا کا سر جو ہے جتن سے جدہ ہوا کیا یہ ظلم نہ تھا حسین پیاسے مارے گئے آپ کے چچا ابباس دریا کے کنارے پیاسے شہید کیے گئے جوان بھائی کے سینے پہ نیزے کا پھل لگا کیا یہ ظلم نہ تھا ششمائے علیہ الزغر کے اوپر تیر لگا کیا یہ ظلم نہ تھا کہا سب کچھ مظالم ہوئے لیکن شام میں ایسے مظالم ہوئے شام کے ہر گلی کوچے میں ہم کو بھیرایا گیا کوئی جگہ شام کی نہ تھی کہ جاں مجھے نہ لے جایا گیا ہو ہر شام کے گلی کوچوں کو ہم نے دیکھا ہے جہاں سے قیدی گزارے جاتے تھے اور ہمارا ہاتھ پسے پشت بان دیا گیا تھا شام کے ظالم اور یہ جو ہے عوام ہم پر اپنے چھتوں پر سے جو ہے آگ کے شولے پھیک رہے تھے میرا ہاتھ پسے پشت بنا تھا ارے ذرا آزاداروں سوچو ایک چنگاری مو پہ پڑ جاتی ہے تو فورا ہاتھ دونوں اٹھتے ہیں کہ اس کو جو ہے بجھائیں اس کو خاموش کریں لیکن ہائے وہ امام کربل جو کربلہ سے شام تک مصیبتیں جھیلتا رہا اس کے سر پر آگ کے شولے امام کہتے ہیں میرا ماما جل گیا میرا سر جل گیا حجرکمل اللہ قید خانہ زندان شام میں آپ تمام لوگوں کو قید کر دیا گیا تمام بیویوں کو اتنا مختصر کھانا دیا جاتا تھا کہ جن کا پیڑ بھی نہیں بھرتا تھا اور ایسے خرابے میں رکھا تھا کہ جو سے نہ دن کی دھوپ سے بچت ہوتی تھی نہ رات کی شونم سے ان کا کوئی انتظام ہوتا تھا ایسا قید خانہ ایسا خرابہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں روایت اور مقتل لکھتے ہیں کہ اسی میں حسین کی چھوٹی سی بچی تھی جس کا نام بعض لوگ سکینہ کہتے ہیں اصل نام اس کا فاطمہ تھا عجرکمل اللہ امام مظلوم کی بچی رات و دن گریہ کرتی تھی ایک دن اس بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ میرا بابا آیا ہے اب بچی گریہ کر رہی ہے بچی نے رونا شروع کیا خواب سے بیدار ہوئی تمام اہل حرم کی عورتیں جمع ہوئیں لیکن بچی خاموش نہ ہوئی امام علیہ السلام آئے چوتھے امام نے آ کر بچی کو کلیجے سے لگایا اور لگا کر فرمایا میری بہن خاموش ہو جاؤ میری بہن اتنا گریہ کیوں کر رہی ہو یہ بچی رو رہی اور بہن کر رہی ہے آئے میرے بابا کو پیاسا مارا گیا آئے میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا ارے میرے بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر وہ مظالم ہوئے ہیں کاش میں دنیا میں نہ ہوتی کاش میں دنیا سے چلی گئی ہوتی ارے میرے بابا کاش میرے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہوتی آپ کا گٹا ہوا سر نہ دیکھتی یہ بچی گریہ کر رہی ہے رو رہی ہے اتنا روئی کہ پورے اہل حرم میں ایک کحرام برپا ہو گیا یہ آواز یہ آواز دربار شام تک پہنچی یزید تک پہنچی رونے کی آواز اس نے پوچھا کیا ماجرہ ہے یہ قید خانے میں رونا کیسا یہ گریہ کیسا عبداللہ دمشی کہتا ہے کہ یزید کا سر میری زانو پر تھا ایک مرتبہ یزید مجھ سے پوچھتا ہے کیا ہوا کام مجھے تو کچھ نہیں پتا لیکن اتنا میں نے ضرور دیکھا یہ جو سرِ حسین رکھا ہے جب یہ بچی رو رہی تھی تو ایک مرتبہ یہ سر بلند ہوا اور بلند ہو کے پریاد کر رہا تھا اے میری بہن زیناب میری بچی کو خاموش کرالو ارے میری بچی گریہ کر رہی ہے اس کے بعد ایک آواز آئی یزید سے کہتا ہے میں نے یہ آواز سنی کہ اے یزید اس سر کہہ رہا تھا یزید میں نے تیرا کیا بھی گاڑا تھا میرے بچوں نے تیرا کیا بھی گاڑا ہے جو تُو نے ان کو قید کر رکھا ہے عجرکمل اللہ یزید نے کہا کہ دیکھو اس سرِ حسین کو بچی کے پاس بھیجوا دو دیکھو کیسے بچوں کو حسین کے بچوں کو کیسے جو ہے تسلی دی جا رہی ہے ان کو چپ کرانے کے لیے کوئی بچہ آپ کے گھر میں روتا ہے تو آپ تسلی اور تشفی دیتے ہیں کوئی اچھی چیز اس کو دیتے ہیں تاکہ بچہ جو ہے خاموش ہو جائے لیکن جناب سکینہ کی قسمت کو دیکھئے کی جناب سکینہ کو ان کے بابا کا کٹا ہوا سر بھیجا جا رہا ہے تشت میں رکھ کر سر لایا گیا ایک مردبہ تشت سے رمال کو ہٹایا بی بی نے دیکھا رخصار پہ رخصار رکھ دیا اے میرے بابا آپ کو کس نے مارا یہ بچی گریہ کر رہی تھی اسی حالت میں بچی دنیا سے رخصت ہو گئی خید خانہ زندان شام میں ایک قرآن برپا ہوا اہل بایت اتھار کی تمام بی بیا گش کھا کر گر رہی تھی حسین کی نشانی خید خانہ زندان شام میں دفن ہو گئی سیاء عالم اللہ زینا ظالم ایمن قلبین قلبوں ماتمہ حسین ماتمہ حسین ماتمہ حسین ماتمہ حسین ماتمہ حسین موسیقی